اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مار علی ٹی وی تو چلی آج کی وڈیو شروع کرتے ہیں ہمارے ہاں دلہنوں کا عروسی لباس کئی رنگوں سے آراستہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ مغرب معاشرے کی جانب نظر دوڑائیں تو آپ کو وہاں شادی کے موقع پر ہر دلہن صرف سفیر رنگ کا ہی عروسی لباس پہنے دکھائی دے گی کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اگر نہیں جانتے تو ہم آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں بعض افرادی سفیر رنگ کے عروسی لباس کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید عیسائی مذہب کا حصہ ہے اور اس سے پکیزگی کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے در حقیقت اٹھارویں اور انیسویں صدی کے درمیان سفیر رنگ دولت اور عیش و عشرت کی علامت قرار دیا جاتا تھا کیونکہ اس وقت یہ رنگ صرف امرہ ہی استعمال کیا کرتے تھے اس کی بناتی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں کپڑے دونے کا کوئی مناسب طریقہ موجود نہیں جا اور ہر کوئی کپڑے دونے کی استعات نہیں رکھتا تھا ایسے میں لوگ رنگ پر رنگ کے کپڑے پہنا کرتے تھے تاکہ اگر میلے بھی ہوں تو ان پر لگے داگ واضح نہ ہوں اور کپڑوں کو بغیر دوئے مزید کچھ دن گزارا جا سکے اس کے برعکس سفیر لباس کے کپڑوں پر لگا ہلکا سا داگ بھی کچھ زیادہ ہی نمائی ہو جاتا ہے اس لئے ماضی میں سفیر رنگ کے کپڑے صرف امیر ترین افرائی یا ان کی دلہنیں اس رنگ کا عروسی لباس ہی استعمال کیا کرتی تھی جو کا شیانہ طرز زندگی کی جانب اشارہ ہوتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ روایات عام ہوتی چلی گئی اور معاشر میں اس حد تک سرات کر گئی کہ مغرب دلہنوں کا سفیر رنگ کا عروسی لباس ان کی ثقافت کا ہی حصہ بن گیا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو بساندہ ہی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو بساندہ ہی تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بولیے گا اپنی رائے کا اظہار کمین سیکشن میں لازمی کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل امارلی ٹی وی کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آتے رہا کریں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار لکھئے گا تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ